بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کیا پاکستان آرمی یا پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا پچاسی فیصد ہے کیا آرمی یہ پچاسی فیصد بجٹ کھا جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اعداد و شمار اس کے کیا ہیں میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو پاکستان کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت کا اس میں کیا کیا چیزیں کس کے لیے مختص کی گئیں کس طرح سے کتنا پیسہ کہاں رکھا گیا اس میں کیا خراجات ہیں حکومت کی کیا لائبلیٹیز ہیں کدھر کدھر پیسہ لگانا ہے اس میں کتنا حکومت جو ہے اس کا ٹارگٹ کتنا ہے اور کتنا حکومت کو ملے گا جی ڈی پی کے ساتھ کیا ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں لیکن اس ویڈیو میں جو حقائق ہوں گے صرف آرمی بجٹ کو لے کے اور اس کے مقابلے میں جو بات کی جا رہی ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ کی تو اس کے حوالے سے مکمل اداد و شمار میں آپ کو دوں گا اور آپ اس ساری چیزیں گوگل پہ جا کے کروس چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ خبروں کے لنک موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو گزشتہ سالوں کے بجٹ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے پھر اس بجٹ کے حوالے سے بھی اداد و شمار موجود ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو دیفنس کا بجٹ ہے وہ بارہ سو انانویں عرب روپے ہے جو کہ سترہ فیصد بنتا ہے پاکستان کا جو کل بجٹ ہے وفا کی حکومت کا اس کا سترہ فیصد بنتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی پچاسی فیصد بجٹ ہے اگر پچاسی فیصد بجٹ ہوتا تو یہ کم و بیش چھ ہزار عرب روپے جو ہے یہ بنتا ہے پچاسی فیصد تو چھ ہزار عرب روپے کا بجٹ تو مقتصد نہیں ہوا تو پہلی بات تو یہی سے غلط ثابت ہو گئی اچھا پھر اس کو نشانہ بنانے کے لیے لبرلز اور صحافی انٹی امران خان اور انٹی اسٹیبلشمنٹ جو طبقہ ہے جو لوگ ہیں جو دانشور ہیں وہ اس پر پرپوگنڈا کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں مطلب وہ پچاسی فیصد تو ثابت نہیں کر سکتے تو وہی ایسا کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وفاق کا کہ اس کے اندر جو لیمیٹڈ پورشن کوئی ایک بات اٹھائی اور روپیش کر دی اور تنقید اور اس کے علاوہ جو ہے پرپوگنڈا کر رہے ہیں کہ جی اس کے مقابلے میں یہ بجٹ بہت تھوڑا ہے امران خان صاحب کے پرانی باتیں جو ہیں وہ بتائی جاری ہیں کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ فوج کا بجٹ اتنا نہیں ہونا چاہیے اور فلانی چیز کا بجٹ اتنا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پاکستان کی سیچویشن کیا ہے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے کیا مسائل چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کیا ایشو ہیں پاک افغان بارڈر پہ فینسنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے افغانستان بارڈر پہ پاکستان نے فینسنگ کی یعنی بارڈ لگائی ہے کشمیر والی سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے پھر باقی سارے معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ جو ایشو چل رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان اور بھارت کی جو افواج کی تعداد ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پاکستان کی 6-7 لاکھ فوج کہاں بھارت کی 15 لاکھ فوج پھر اس کے بعد بھارت کے پاس جو تیاریں ہیں آپ اس کی تعداد گوگل پہ جا کے خود چک کر سکتے ہیں پاکستان کے پاس کتنے تیاریں ہیں کتنی آلٹری ہے کتنے ٹینک ہیں کتنے فوجی ہیں پرسنل ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کمپیریزن آپ کو مل جائے گا کہ ان کی فوج پاکستان کے مقابلے میں کس طرح بڑی ہے اور ساری چیزیں ہیں پھر بھی پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بہادری کے ساتھ بلکی سردوں کی حفاظت کر رہی ہیں اپنے ملک و قوم کی جو عزت ہے اس کو بقاعدہ محفوظ کرنے کے لیے دن رات جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور یہ بجٹ 1299 ارب روپے جو بجٹ ہے یہ مشکل سے ساڑھے آٹھ ارب ڈالر بنتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ بھارت کا بجٹ دیکھیں تو وہ پچاس ارب ڈالر سے زائد ہے اور بھارت دو سو جدید ترین تیاریں جو ہے وہ نئے خریدنے جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے پچاس کے قریب رافیل تیاریں فرانس کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی بھی ہے اور اس سے کچھ تیاریں محصول ہو گئے اور باقی محصول ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرتا ہے اور پاکستان جو ہے ظاہر ہے اس کو اپنی بقا کا سامنا ہے اس خطے کے اندر کے بھارت اس قدر بڑا ملک ہے اردگرد اور جو حالت ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اپنے دفاع کی خاطر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اس لئے آپ ان لوگوں کے پریپاگنڈا میں مت آئیں کہ جی آرمی جو ہے وہ بجٹ کھا جاتی ہے دفاع بہت زیادہ ضروری ہے آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں افغانستان کو سامنے دیکھ لیجئے عراق کو دیکھ لیجئے لیبیا کو دیکھ لیجئے یمن کو دیکھ لیجئے شام کو دیکھ لیجئے اس کے علاوہ اور جو ممالک تھے جن کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے مگرمچ ممالک نے کیا کیا اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ دفاع کیسے قدر ضروری ہے آپ کی خود مختاری ہوگی تو آپ پڑھ سکیں گے علاج کروا سکیں گے یا کچھ کر سکیں گے جب آپ کے ملک کی سلامتی ہی خطرے میں ہوگی تو آپ اس پر کیا کریں گے اب اس پر میں تھوڑے سے اعداد و شمار آپ کو دے دیتا ہوں اگزمپل کے طور پر کہ کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق کا جو تعلیمی بجٹ ہے جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ بہت تھوڑا سا رکھا گیا ہے جیسے کہ آٹم نمک کے برابر اور کچھ صحافیوں کے بقول چار عرب روپے کا وہ جو پرپگنڈا کیا جا رہا ہے وہ جو چار عرب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے وہ صرف اسلامباد کے لیے اچھا اب بات کرتے ہیں ہیلتھ کے لیے وفاق نے کیا کچھ رکھا ہے فیڈرل ہسپیٹلز کے لیے حکومت تیرہ عرب روپے رکھے ہیں جو فیڈرل کے ہسپتال ہیں کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں کے اندر اس کے علاوہ جو ہیلتھ کا ویسے بجٹ رکھا ہے وہ بیس عرب روپے ہے تو تیتیس عرب روپے ہو گیا اس کے علاوہ میڈیکل ایکوپمنٹ کے لیے اکتر عرب روپے رکھے گئے ہیں تو آپ یہی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سو عرب روپے سے زائد تو یہ ہو گیا وفاق کا بجٹ ہیلتھ کے لیے حالانکہ ہیلتھ جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے اس کو دیکھتے ہیں اور صوبوں کا بجٹ کتنا ہوتا ہے وہ کچھ زن تک بجٹ پیش کریں گے جب صوبے تو اس کے اوپر میں بقیدہ ویڈیو کروں گا اور بتاؤں گا کہ کتنا بجٹ ہے اور اس میں دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اگر کمپیر کیا جائے کہ وفاق کا جو دیفنس کا بجٹ ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہیلتھ کا پاکستان پورے کا بجٹ ہے اور ایڈوکیشن کا پورے پاکستان کا اس میں وفاق اور صوبے آتے ہیں تو وہ ٹوٹل آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنا بنتا ہے لیکن اس کے لیے اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو گزشتہ سال کی اگزامپل دے دوں گا تاکہ آپ کو وہاں سے بھی کچھ سمجھ آ جائے اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن کا بجٹ رکھا ہے وفاق نے وہ ایڈی سی کا جو اس نے رکھا ہے وہ نائنٹی فور بلین ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے لیے جورنل جو انہوں نے رکھے ہیں پیسے وہ تیس ارب روپے ہیں پھر اس کے علاوہ مدرسہ ریفارم کے لیے پانچ ارب روپے ہیں سائنس این آئی ٹی کے لیے بیس ارب روپے ہیں اور اس کے علاوہ چار بلین جو ہے ایڈوکیشن ہے اس کے لیے رکھے ہیں اور جو صوبوں کا ہے وہ اس کے علاوہ ہے تو آپ یہ سارا کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ بھی ڈیڑھ سو عرب روپے کے قریب بن رہا ہے جو وفاق نے ایڈوکیشن کے لیے رکھا ہے حالانکہ ایڈوکیشن صوبائی معاملہ ہے صوبے انہیں اس کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے تو اس کا تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں وفاق کے اس بجٹ کے ساتھ جو ڈیفنس کا بجٹ کیونکہ ڈیفنس تو وفاق نے دیکھنا ہے اس پر صوبوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو صوبوں کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی تو بجٹ لگتا ہے تو اس کو پر پرپوگنڈا کیوں نہیں کیا جاتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ پاکستان سے دشمنی کیوں کرتے ہیں جبکہ اس وقت حالات بھی ایسے ہیں کہ ملک کے ساتھ اور اس وقت اس اپنی زمین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ دشمن جو ہے اس کے لیے آپ پرپوگنڈا گئے رہے پرپوگنڈا وارس چل رہی ہے فیفز جنریشن وارس جسے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر عوام کا دماغ خراب کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے کہ وہ ہر وقت فاجہ پاکستان پر تنقید کرتے ہیں حالانکہ جیسے ہی کوئی شہید ہوتا ہے تو اس پر پھر سے وہ لوگ اپنی وفادارییں ثابت کرنے آ جاتے ہیں لیکن جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں لبرلز اور اس کے علاوہ صحافی اور کچھ اپوزیشن جو ہیں جو ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں اور عوام پھر سے چل پڑتی ہے اب میں آپ کو اگزیمپل دے کے بتاتا ہوں کہ دو ہزار انیس کے اندر آرمی کا بجٹ جو تھا وہ کتنا تھا اور اس کے مقابلے میں ہیلتھ کا اور ایڈوکیشن کا پورے پاکستان کا بجٹ کتنا تھا اچھا آرمی کو جو بجٹ دیا گیا دو ہزار انیس بیس کا جو مالی سال تھا اس میں گیارہ سو پچاس عرب روپے تھا جو کہ سترہ فیصد ہی بنتا ہے ٹوٹل بجٹ کے اس کا اس کے علاوہ دو اشاریہ چھ پرسنٹ یہ بنتا ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا کہ پاکستان کی جتنی جی ڈی پی ہے اس کا دو شریعت چھ فیصد بنتا ہے فیڈرل نے دو ہزار انیس کا جو بجٹ پیش کیا اس کے اندر تیرہ عرب روپے مختص کیے تھے جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر مد میں جو رکھے گئے تھے وہ الگ سے تھے پنجاب نے دو سو اسی عرب روپے رکھے تھے ایک سو چودہ عرب روپے سندھ نے رکھے پچپن عرب روپے کے پی کے نے رکھے اور بلوچستان نے چونتیس عرب روپے رکھے گلگز بلتیسان نے چار عرب اور ازاد جمہو کشپیر نے ایک عرب روپے مختص کیا تھا تو یہ بنتے ہیں پانچ سو ایک پانچ سو ایک عرب روپے جبکہ اس کے علاوہ جو ڈیولمنٹ بجٹ ہوتا ہے جو پی ایس ڈی پی بجٹ ہے تو اس کے علاوہ انفرسٹرکچر کی جو ڈیولمنٹ کے لیے بجٹ گورنمنٹ دیتی ہے ہیلتھ کے اندر وہ اس کے علاوہ بجٹ ہوتا ہے اگر اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو یہ چھے سو سے سات سو ارب روپے کے قریب یہ بجٹ بنتا ہے یہ دو ہزار انیس کی بات کرو اور اس وقت جو آرمی کا جو ٹوٹل ڈیفینس کا بجٹ تھا آرمی سمیت وہ گیارہ سو پچاس عرب روپے تھا اچھا اس کے بعد ایڈوکیشن کا جو دو ہزار انیس کا پاکستان کا مکمل بجٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو فیڈرل نے اسی عرب روپے رکھے تھے یہ اسی عرب اور اس کے علاوہ جو دوسرا جو باقی مختلف مد میں رکھے گئے تھے وہ الگ تھے یہ اچی سی کا جو بجٹ ہے یہ اس میں ہے اس کے علاوہ جو پنجاب نے اس کے بجٹ کو رکھا تھا ایڈوکیشن کے اندر تین سو تراسی عرب روپے مختص کیا گئے تھے سندھ نے دو سو انتالیس عرب روپے مختص کیے ایک سو انتالیس عرب روپے کے پی کے نے مختص کیے ساٹھ عرب روپے بلوچستان نے مختص کیے گرگرد بلوچستان نے دو عرب روپے جبکہ ازاد جمہو انت کشمیر نے ایک عرب روپے مختص کیا تھا تو اس کے علاوہ پی ایس ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ اس میں بھی الگ ہے اس میں بھی انٹرسٹرکشر اور ڈیویلومنٹ کا بجٹ آتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں اس کے علاوہ ہی یہ ایک ہزار عرب روپے کا بجٹ بن رہا ہے پی ایس ڈی پی بجٹ ہے وفاق کا اس کے بالکل ایکول یا اس سے زیادہ تھا تو یہ بات پھر سے جھوٹ ثابت ہو گئی یہ جو پرپوگنڈا کیا جاتا ہے ایک لمبی عرصے سے ان سیاستدانوں کی طرف سے جو خود کرپٹ ہیں یا ان کو جو ہے اب فوج فیور نہیں کر رہی یا ان کے جو حامی ہیں لبرلز اور یہ سیاست اصحافی جو ہیں یہ پرپوگنڈا کرتے ہیں آرمی کے خلاف ڈیفنس فورسز کے خلاف تاکہ ان کا مورال ڈاؤن کیا جا سکے اور اس علاوہ عمران خان جو ہے ان کے اوپر بھی پریشر بنیا جا سکتا ہے اور باقی لوگوں کے اوپر تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ اٹھارہ فیصدی وہ بجٹ بنتا ہے اور سترہ فیصدی یہ بنتا ہے تو پچاسی فیصد والا جھوٹ جو ہے ایک دفعہ پھر سے بے نکاب ہو گیا ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے سٹیٹ کے خلاف رپوگنڈا کرتے رہتے ہیں نہ جانے کن کے پی رول پہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور ان کی باتوں سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ آپ لوگ بھی بخوبی جان سکتے ہیں ناظرین یہ ساری معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کے علاوہ بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے یا پی ٹی اے کے گورنمنٹ نے پہلے دو سالوں میں کیا کچھ کیا کس قدر جو ہے کفائشاری کی کتنے اخراجات کیے کتنے سکینڈل ہے اس کے اوپر میں الگ سے جو ہے ویڈیو بناوں گا اور آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی